الیکشن کمیشن نے اسی نقاط پر مشتمل انتخابی ذابطہ اخلاق جاری کر دیا نگران حکومت سمیت وزیراعظم چیئرمن ڈپٹی چیئرمن سانیٹ اور تمام پبلک آفس ہولڈرز کے انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی نظریہ پاکستان ملک خودمختاری سالمیت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر پانچ فیصد ٹکٹس خواتین کو دینے کی پابند ہوں گی اسی حوالے سے ابراہیم عباسی کی یہ ریپورٹ دیکھئے الیکشن کمیشن کے جانب سے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کے لیے انتخابی ذابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے سادر وزیراعظم چیئرمن ڈپٹی چیئرمن سانیٹ اور تمام پبلک آفس ہولڈرز کے انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی نگران حکومت بھی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکے گی تاہم الیکشن میں حصہ لینے والے پبلک آفس ہولڈرز پر انتخابی مہم پر پابندی نہیں ہوگی سرکاری خرچ پر انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے ترقیاتی سکیموں پر پابندی ہوگی سیاسی جماعتیں عوام کے حقوق اور ازادی کو سربلند رکھیں گی نظریہ پاکستان ملکی خودمختاری سالمیت اور سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی عدلیہ کی ازادی خودمختاری کا احترام کیا جائے گا افواج پاکستان کی شہرت اور تزہیق کا پہلو نہیں نکالا جائے گا زابطہ اخلاق کے تحت سیاسی جماعتیں امیدوار اور ایجنٹس اخلاقیات اور امن و آمہ کو برقرار رکھیں گے کسی بھی شخص کو الیکشن سے دستبردار کرانے کے لیے تحائف ریشوت دینے یا ترغیب دینے سے گریز کیا جائے خواتین اور ٹرانس جنڈر کو انتخابی عمل سے محروم نہ کیا جائے سرکاری ملاق پر پارٹی جنڈر نہیں لگایا جا سکے گا جلسہ اور جلوس کے لیے مقامی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی انتخابی مہم کے دوران فرقہ واریت ذات اور لسانی بنیاد پر تشہیر پر پابندی ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق ہر پولنگ بوت پر ایک پولنگ ایجنٹ مقرر کیا جا سکے گا بوٹنگ کی گنتی کے وقت صرف ایک ایجنٹ موجود ہوگا میڈیا کے خلاف ہر قسم کے تشدد سے سیاسی جماعتیں کارکنان کو روکیں گی ہتھیاروں اور آدشی اسلہ کی نمائش پر پابندی ہوگی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کی نیجی زندگی پر تنقید سے گریز کیا جائے گا